السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے ایکسین 500 ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں ان ٹیبلٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کن کن تکالیف میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور سب سے آخر میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کے اوڈوز لینے سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں کیونکہ اس میں ایسے پوائنٹس ضرور ہوتے ہیں جو آپ کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیا کریں ایکسین ٹیبلٹ جو ہیں یہ بیسیکلی ایجی پی فارماسوٹیکل کی بنائی گئے برینڈ ہے جو پاکستان کی ملٹینیشنل کپنیز میں اس کا نام رجسٹرڈ ہے اور اسی کے نام سے ہی جانا اور پہشانا جاتا ہے اس میں جو فارمیولا شامل کیا گیا ہے وہ ہے سپرو فلاکسسین 500 ایم جی اب آتے ہیں اس ٹیبلٹ کے یوزز کے بارے میں کہ کن کن تکالیف میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے جسم میں کہاں پر بھی انفکشن ہے تو اس کو ریکور کرنے کے لیے اس جگہ کو ٹیک کرنے کے لیے آپ ایکسین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے گلے میں کسی وجہ سے انفکشن چل رہا ہے تو اس جگہ پر اگر زخم لگ چکی ہے تو اس گلے کی انفکشن کو ٹیک کرنے کے لیے بھی آپ ایکسین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ناک میں کوئی انفکشن ہے یا ناک میں کوئی زخم وغیرہ ہے تو اس کو بھی ٹیک کرنے کے لیے آپ ایکسین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے سینے میں کوئی انفکشن ہے کوئی زخم وغیرہ ہے تو اس کو بھی ٹیک کرنے کے لئے آپ ایکسین ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ کے بڑی آنٹ میں کوئی انفیکشن یا کوئی زخم وغیرہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے متلی یا الٹیگی کے فیعت ہو جائے تو اس کنڈیشن میں اس ٹیبلٹ کا استعمال بہت کیا جاتا ہے جو کہ یہ جلدی ریکور کرنے میں مدد دیتی ہیں اور اگر آپ نے اپریشن وغیرہ کیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اپریشن کے بعد جو زخم یا ٹانکے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس زخم کو جلدی ریکور کرنے کے لیے اور ٹیک کرنے کے لیے بھی آپ ایکسن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مرد اور خواتی میں جو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یو ٹی آئی کا مطلب کی یورینری ٹریک انفیکشن یعنی کہ پشاب کی نادی میں کوئی انفیکشن وغیرہ جو ہو جاتا ہے یا پشاب جلن کے ساتھ آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان تکالیف کے لیے بھی آپ ایکسن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اٹارہ سال سے اوپر جتنی بھی بندے ہیں وہ ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی دن میں دو مرتبہ یعنی کہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام کو استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق اور اس کے علاوہ دو سو پچاس ایم جی کی جو ایکسن ٹیبلٹ ہوتی ہیں وہ بارہ سال سے اٹارہ سال تک کے بچوں کے لیے ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو کانا کانے کے بعد ہی استعمال کروانی چاہیے اب آتے ہیں اس کے کچھ نارمل سے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے اوورڈوز لینے سے آپ کو ابڈومینل پین ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے میدے میں درد ہو سکتا ہے آپ کو خوشکی وغیرہ ہو سکتی ہیں یا آپ کے سکن پر الرجک ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی بہت الٹی وغیرہ بھی آ سکتی ہیں اور آپ کے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے مگر یہ تمام سائیڈ ایفیکٹس اتنے خاص نہیں ہوتے دو تین دن میں ہی جلدی ریکور ہو جاتے ہیں مگر یہ تب ہی ہوتے ہیں جب اگر آپ اسٹیبلٹ کا اوار ڈوز لیں گے یعنی کہ اگر آپ اسٹیبلٹ کا زیادہ استعمال کریں گے تو تب ہی یہ سائیڈ ایفکٹس ہو گئے تو تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ